پروگرام کامیابی کا راستہ جس میں آپ جان سکیں گے پڑھنے کا طریقہ اور امتحان میں اچھے نمبر لینے کا ہنر تحقیق جستجو اور سوچنے کا نیا انداز کٹھن وقت میں پرسکون رہنے کا گر اور منزل پر پہنچنے کا راستہ کامیابی کا یہ راستہ تیہ کیجئے ریفاہ ایف ایم ونو ٹو پوائنٹو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائلہ سبھی آپ کی ہوسٹ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ پروگرام ہے about higher education and road to success یعنی عالی تعلیم کامیابی کا راستہ تو اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی different study skills کی میں نے آپ کو ایک introductory پروگرام دیا تھا کہ اس میں ہم کون کون سی skills کے بارے بات کریں گے پہلا جو پروگرام کو topic ہے وہ ہے personal development پروگرام کا جو format ہے وہ بھی میں نے آپ کو last episode میں بتا دیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہوتے ہیں جو کے بیچ میں کچھ سوال جواب کر کے آپ کے mind میں جو different queries ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے جواب کو بھی satisfy کر سکتے ہیں personal development کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب آپ university میں enter ہوتے ہیں میں نے آپ سے جیسے بات کی تھی کہ university education جو ہے وہ different ہے complex ہے اور یہاں آکے آپ کو ایک نئی system سے جو ہے وہ آپ face کرتے ہیں اور semester system ہے different group works ہیں different آپ کی presentation skills ہیں اور انہیں ساری چیزوں کو لے کے آپ نے چلنا ہوتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں personal development کی تو اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے personal effectiveness effectiveness means کہ how much I can produce well میرے اندر جو capacities ہیں میرے اندر جو abilities ہیں میں ان abilities اور capacities کا کتنے بہتر طریقے سے استعمال کر رہی ہوں ان کو کس طرح سے utilize کر رہی ہوں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ abilities ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں ہمارے اندر capacities ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہم نے ان کو utilize کیسے کرنا ہے اپنے ان abilities کو ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو personal effectiveness میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ میرے اندر جو abilities ہیں میں ان کو جان سکوں secondly جو میں نے ایک اور چیز یہ اس میں include کی ہے یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اپنی life میں یا جب آپ university میں enter ہوئے ہیں تو begin with the end in the mind آپ university میں کیوں enter ہوئے ہیں what is your purpose کون سی degree achieve کرنے آئے ہیں at the end آپ یہاں سے کیا لے کے نکھلیں گے سو جب آپ یہ چیز مائن میں رکھتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ we are muslims اور muslimانوں کے لیے کہ we have principle centered paradigm یعنی ہم answerable ہیں ہمارے پاس آخرت کا concept ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم accountable ہیں answerable ہیں اور جب یہ چیز ہمارے سامنے رہتی ہے تو ہم self analysis بھی activate ہو جاتا ہے ہمارے اندر improvements کے بھی زیادہ chances ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ ہم نے جواب دہی کرنی ہے تو so when you enter in the university تو personal effectiveness میں سب سے پہلی بات کہ awareness of your abilities and then keeping the end in your mind کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں کس purpose کے لیے آئے ہیں اور کیا لے کے نکل آئے ہیں اور یہ چیز کے جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہیں اسی طرح سے ہم جو کچھ we need to be sincere with ourselves parents نے ہم پہ جو investment کی ہے اس ساری investment کے لیے we are answerable اور اس کو ہم جواب کیسے دے سکتے ہیں اپنی best performance کے طور پھر ٹھیک ہے اب میں تھوڑی سی بات کروں کہ بیسیکلی آج کے topic میں میں نے کچھ different learning approaches ایڈ کی ہیں جن کو utilize کر کے جن کا استعمال کر کے آپ اپنی learning کو improve کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وہ different learning approaches آپ کو بتاؤں میں اس میں تھوڑی سی کچھ hindrances بتاؤں گی کہ وہ کون سے رکاوٹے ہوتی ہیں جو learning میں problem create کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں کر پاتے سانا آپ بتاؤ گی کہ what can be there کیا ایسی چیز ہے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں میں نہیں کر پا رہی میرے اندر capacities بھی ہیں مجھے لگتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اپنے جو ہمارے اندر جو بھی اسلاحیتیں ہیں جو بھی abilities ہیں ان کو جان نہیں پاتے اور کبھی کبار situation کبھی ہوتا ہے کہ ایسی situation ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ اس میں ہم لوگ کہتے ہیں اپنے حواس کو کابو میں نہیں رکھ پاتے وہاں پہ ہمارے abilities جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ چلی چاہتی ہیں اور وہ خوف یا وہ جو situation very right very right خوف fear this is an important element اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی اوکے نیدا آپ کے mind میں کیا ہے کہ اگر آپ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہو پا رہا تو کیا factors hindrances کیا ہوتی ہیں جو mind میں ہوتی ہیں ہمارے ایسا لگتا ہے کہ situation ایسی نہیں ہے محول کہ نہیں ہم پڑھ پا رہے ہیں بعض students کی اگر میں example دوں ایسا لگتا ہے کہ student کی کوئی گھرے لو problems ہو سکتی ہیں کہ mind میں کچھ اور چل رہا ہو وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا ہو تو میرے خواب میں main چیز یہ ہے کہ focus نہیں کر پا رہے ہو ٹھیک right بالکل ٹھیک اچھا دیکھیں جیسے سارا نے کہا کہ fear ہو سکتا ہے یا situation نہیں ہے یا نیدہ کہہ رہی ہیں کہ mind آپ نے focus نہیں کیا very right remember one thing کہ ان چیزوں کو ضرور identify کریں کہ سب سے پہلے hindrances آپ کے mind میں آتی آپ کی جو physical environment پر hindrances ہیں آپ ان رکافٹوں کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں readiness میں نے last program میں بات کی تھی that آپ کے جو mental readiness ہے جب آپ ready ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تیار ہیں آپ اس کے consequences بھی face کریں گے آپ اس کے درمیان آنے والے problems کو بھی face کریں گے تو سب سے پہلا جو مجھے لگتا ہے کہ hindrances یا رکاوٹ ہے I can't do بہت سائے لوگ کو دیکھیں گے کہ آپ جب میں آگے نیکس اپروچ کی بات کروں گی تو ہم آپ بچوں کی اگزامپل دوں گی کہ کس سانے بچے لاند کرتے ہیں اور فیر آپ کس رموو کر سکتے ہیں ساتھ 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 یہ چیزیں بتاتی رہوں گی سیکنڈ جو ہے وہ ساتھ بچے بچے میرے اندھو یہ بلٹی نہیں ہے یا میرے اندھ اچھی سکل سکل نہیں ہے حالانکہ اس ساتھ ساتھ آپ پوزیو سجیشن سو آپ کونفیدنس کو انحانس کرو آپ تھوڑا اس کے بارے ستڈی کرو وٹ کیا بید پیزن سکل تو آپ ڈیویلپ کر سکتے ہو جیسے سارا نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اندھر کیا کیا پوٹینشل ہیں اور سمٹائیمز یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری لائف میں جو ٹف سرکم سٹینس آتے ہیں وہ آتے ہی اس پاکست کے لیے ہیں کہ ہم چھوپی ہوئی کریں پھر ہم we are not mentally convinced دیکھیں اگر مجھے طور پہ میں کوئی بات کہتی اور میں خود اس سے convinced نہیں تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا this is your power جو آپ دوسرے کے اندر inculcate کرتے ہیں جو آپ دوسرے کے اندر اتارتے ہیں convincing power so اگر آپ خود تیار دیں گے کمیونکیٹ کرنے والے بچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نہیں بول پاتے شائع ہونے کی بجا سے اور یہ ایک برڈن ہے مشکل ہے تو جب آپ برڈن لیں گے آپ ایسے ایک انجوائیمنٹ پروسسس نہیں لے رہے فن کے طور پر لے رہے تو یہ لئے برڈن رہے جب برڈن پرسپشن ہے پھر آپ اپنی ابیلٹیز کو یوز نہیں کر ستے جو آپ نورمل کنڈیشن میں کرتے ہیں جی سارا آپ کچھ نہیں کیا اس میں بھی بہت سارا برڈن ہے کوئیز ہیں ٹیسٹ ہیں پرپر پرپریشن ٹائم نہیں ہے آپ پاس ٹیچرز ہیں تو وہ آپ ساتھ پورا سمیسٹر گزار دیں گے لیکن سمیسٹر کے اندھ سا اپنے سارے ٹاسک مل جائیں گے میں چاہوں گی کہ آج کے ہم تھوڑا آپ کسی بچے سپوچھے وہ مجھے پتا ہی نہیں آگے میں کیا کرنے لیک کانسل تو جب آپ پتا ہوتا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کرنی ہے میں اس پروفیشن میں جانا ہے دین یور کلیر اور پھر آپ اسی طرح سے اپنی افرس پوٹ کرتے ہیں ایک اپنے میند میں آپ جیر کون کون سی اپروچ ہیں جن کو آپ یوز کر کی اپنی لرننگ کو انحاس کر سکتے ہیں اس پہ جو سب سے پہلے میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ لرننگ کین بی ایڈوینچر یعنی آپ اپنی لرننگ کو ایک چیلنج کے لیں ایک ایڈوینچر کے طور پر پر کسی کوئی جب آپ اپنی لرننگ کو ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں آپ دیکھیں نورمال لائف میں کو چیلنج کر دے آپ کیا کرتے ہیں کیسے بیہیو کرتے ہیں کیسے اس کو جلدی کرنا ہے کار 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 دکھانا کیونکہ یہ تو میرے ڈیڈریکٹ میری پر 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 گئی اور میرے لیے ایک دیس سمتھنگ کہ ای نید تو پروو مائسل تو جب آپ اپنے آپ سے بات کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ایڈوکیشن یو ہی ایم کپیسٹی ایس 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 بیقاوز دیکھیں آپ جو بھی ایس پر آرہے ہیں وہ اسی لیول کتھا جو باقی بچوں نہیں کیا کسی میں زیادہ کسی میں کام انٹیلیجیس ہو سکتی بٹ یو آل سو ہی چیز رکھیں کہ میرے پاس وہ چیز ہیں لیکن اب میں ان سب چیلنج کرنا میں انشاءاللہ یہاں سے ناکام ہو کے نہیں نکل مجھے پتہ ہے پروبلمز آئیں گی نیا انوارمنٹ ہے اور ہمیشہ یاد کہ جب بھی ہم نئے انوارمنٹ میں جائیں گھر چینج کریں شہر چینج کریں فرنڈز چینج ہو جاتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اجز کرنے میں اپنے آپ کو ٹائم دیں وہاں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اور وہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کرنے کہ انشاءاللہ میں نے اس لرننگ کو این چیلنج لینا ہے اور میں نے اتنی لرننگ کو انٹرسٹنگ بنا لے ٹھیک دیکھیں میں آپ بچوں کے اگزامپل دیتی آپ دیکھیں جتنی تیزی سے بچوں کی ہوتی ہے ایڈلٹس ویسے نہیں کر پاتے اور آپ دیکھیں کہ بچے لرننگ کر دے ہوتے ہیں کیسے کھیلتے ہوئے رول پلینگ پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے ٹیچرز کو دیکھتے ہوئے دیفرنٹ رول اڈاپٹ کرنے میں ابزورویشن کرتے ہوئے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تجسوس کے طور پر پھر اسے لرن کر رہے پہلا قدم نہیں سہی اٹھا پھر بائ اچھا قدم اٹھائیں گے ایسا قدم اٹھائیں گے سٹیبل ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بات یاد کہ ان کو کوئی فیلیر نہیں ہوتا وہ اپنی فیلیر کو اپنی ناکامیوں کو سیٹ بیکس جو آتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میں تو فیل ہوں گیا لوگ کیا کہیں گے لوگ مجھے کیسے پرسیو کریں گے تو یہ چیز ہمیں زیادہ کانشیس کر دیتی ہے سمٹیز جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں لیکن یہ کر رہا ہوں تو ہماری انٹرنل موٹیویشن آرہی اور جب انٹرنل موٹیویشن آتی ہے تو then we are better able to do this job جی سارا آپ کیا کہ مجھے لگ رہے کہ میری بہت سارے لیسنرز کے مائن میں بھی کوئی سارے دیکھو میں آپ سے بات دیکھو کہ ٹیچرز اگر گائیڈ کرے دانڈ بی رہے ہوتے نا تو اس میں پوزیٹی ویڈیویمنٹ ہوتا ہے دی وانڈ کے آپ جو ہیڈن پوٹینشل ہے وہ باہر ہے آگے جب میں بات کروں گی یونیورسٹی اجوکیشن کی ہے کہ آپ انڈیپنڈن ہوں سٹڈی کے ڈیسیجن سوڈ کرنے والے بیسی کلی آپ دیکھیں سکول میں آپ بہت سوڈ برڈن ہے پیرنٹ آپ گائیڈ کرے ہیں جیسی آپ کالیج میں آتے ہیں کوئی آپ کو نہیں رہا ہوتا پڑو 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 جیسی ایکسپیکٹیڈ مجھے کوئی پڑو 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 پک ittو پہلہ پڑ تو میرا پڑو سواتے آپ گائیڈ سوڈ اسی ک tong ایک سوڈ اگر پڑو میپ سوڈ دوسر پڑو جیسی سوڈ کول کع کہتے ہیں میرے مارک سو کام ہے بات یہ کہ آپ نے انفرمیشن لے کے اسے اپنے ورڈز میں ڈسکرائب کرنے آپ نے سنتیسائز کرنے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ایڈ دا اینڈ آپ نے ڈ نوٹ دینے دس ایس ایس ایمپورٹنٹ اینڈ دس ایس ہاو مشکل صور لگے گا شروع میں ہو سکتے آپ اتنا اچھا نہ کر سکیں لیکن سیکن تھرڈ اٹمپ میں آپ خود وہ ڈیفرنس ویل کریں گے آپ رکھیں assignment one پھر two پھر third پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ جب comparison کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا most of the time ہوتا کہ ہم ایسا کرتی نہیں ہم اپنی learning کو خود چیک کرنے والے نہیں بنتے یا ہم برڈنگ طور پر لیتے ہیں یا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسا بھی ہے چل چلاو کر ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ اسے as a challenge لیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے بچوں کی بات کی in the same way بڑے بھی اسی طرح سے learn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی اپروش تھی جو کہ اس بارے میں تھی کہ آپ learning کو as adventure لیں اب ہم دوسری اپروش پر بات کریں گے وہ ہے use many senses آپ کو اللہ تعالی نے بہت ساری senses دی ہیں دیکھنے کی حصدی ہے سننے کی صلاحیت ہے سوچنے کی صلاحیت ہے جیسے آپ taste کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ایک sense ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب آپ learning environment میں ہوں تو یہاں آپ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی بھی experiment تو وہاں پہ اپنی different senses کو use کریں جب آپ ڈیفرنٹ multiple senses کو use کرتے ہیں تو you are making your brain to actively work on different levels کہ آپ کا brain جو ہے وہ زیادہ ڈیفرنٹ انفرمیشنز کے کونیکشنز بناتا ہے اسوسییشنز کرتا ہے اس طرح سے آپ کی learning اور memory میں زیادہ help ملتی ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں یہ جو audio visual aids کا کونسپٹ ہے یہ کیوں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا the reason was that کہ اگر آپ صرف lecture دے رہے ہیں جو کہ powerpoint اس کے باہر ہے تو سن کے آپ دیکھتے ہیں کہ students کے لئے زیادہ boring ہوتے ہیں کچھ students ایسے ہیں جو دیکھ کے ان کو جلدی آدھ ہوتا ہے کچھ کو سن کے ٹھیک ہے کچھ کو کسی سے سمجھ کے تو یہاں ایک ریسرچ شیئر کروں گے آپ سے کہ flangon he made a study and he said کہ جب ہم کسی چیز کو read کرتے ہیں تو we remember 20% of the content and if we hear then we remember 30% of the content یعنی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں سے 30% ہمیں یاد رہ جاتا ہے دیکھ کے ہم 40% remember کر پاتے ہیں اور what we say we remember 50% and what we do we remember 60% and when we combine all these things like what we read, hear, see, say and do تو جو لرننگ کی جو آپ ریزلٹ آتا ہے وہ ہو جاتا ہے 90% تو یہاں سے آپ خود دیکھ لو کہ آپ جب ایک لیکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہو سن بھی رہے ہوتے ہو آپ سان سچ قویششنز بھی کر رہے ہو وہ ستوڈنٹ جو کلاس میں ایکٹیلی قویشنز بھی کر رہے ہیں it means they are also making use of thinking skills they are not passive learners تو وہ جب لیکچر سے اٹھتے ہیں تو وہ ستوڈنٹ لیکچر ان کو یاد ہوتے ہیں اب اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں سب سے پیچھے کی جگہ لے لیے ساسا سوتے بھی رہیں گے تیچر نے اگر جگا دیا کہ ابھی میں کچھ کہا ہے تو کچھ تھوڑا سا بتا دیا کچھ نہیں بتایا تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اسے یوں لیں کہ آپ لیکچر میں ایکٹیبلی سنتے ہیں آپ اس میں تیچر سے قویشنز کرتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے پورا لیکچر پیپیر کر لیا لیکم جس طرح آئیلس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے سپیکنگ سکلز کا علاق رکھا ہوتا ہے لسپنگ کا علاق گریڈنگ کا علاق تو اس میں یہ سارا پرسنٹیج بن جاتا ہے نائنٹیز ہندر پرسنٹ اوکے دین جو تھرڈ اپروچ ہے اس پہ ہم بات کروں کہ وہ ہے ایڈنٹی فائی وٹ اٹریکٹس یو ہمیشہ آپ دکھیں کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے ہو ستا ہے کہ ایک چیز جو میرے بڑی ایزی ہے کسی دوسرے کے لیے آسان نا ہو ٹھیک ہے نا یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ میرے لیے کیا اٹریکٹیو ہے اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈیزائرے بل آؤٹکمز in your mind ٹھیک ہے نا کہ دیکھیں سٹڈی کے کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں اپس ایسے ہم جیسے ایسے لکھنا اسائنمنٹ بنانا سٹنگ ان ازائمز یا اگر ڈیڈلائن کو میٹ کرنا ہم سٹرونٹس کے لیے ڈیفکلت ہے بھاگ رہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے ٹک ہے نا تو یہ ہلا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں آپ نے سائنمنٹ کی مہندر سے کی اور بڑے اچھے مارکس ہے then it becomes a source of satisfaction a source of pride کہ you feel very good کہ میں نے اچھے مارکس لیے ٹک ہے نا اور پھر یہاں میں آپ سے کہوں گی کہ ایک بات یاد دکھیں اپنے mind میں imagine کریں کہ بیشک یہ برڈن ہے study is difficult لیکن اس کے ساتھ imagine کریں جب آپ کو تف ٹائم ہے دل نہیں کر رہا کہ okay you are like sitting at the seat of managing director imagine yourself کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اچھی طرح سے education لیں گے ڈگری لیں گے پھر اپنے آپ کو imagine کریں کہ آپ ڈگری ریسیف کر رہے ہیں پھر یہ imagine کریں کہ you are very renowned doctor یعنی جس پی فیلد میں آپ ہیں تو یہ چیز آپ کو ایک motivation ایک انسینٹیو دے کی ٹھیک ہے نا تو اس سے اٹریکشن آ جائے گی آپ کی studies کے اندر اوکے نیکسٹ جو اپروچ ہے وہ ہے ایکٹیو لرنگ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ پیسیو لرنرز جو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں بس تیچہ نے باتا دیا اور آپ نے سن لیا the thing is that کہ انلیس یو ایکٹیو لی پارٹیسپیٹ اور یونیورسٹی میں بیسیکلی اگین کہ آپ کی جو سوچ سمجھ سکیں what is right what is wrong ریسرچ کر سکیں ڈیفرنٹ ایریاز پہ ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ بات کر سکیں it is very important so involve ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ آپ کی ڈیپر ڈیسکشن پہ ڈیسکشن پہ جب آپ کسی ٹاسک میں جب آپ آپ کسی بھی کورس میں ایکٹیو لی اور پرسنلی انگیج ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ ایک اسائنمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیسکشن کریں شیدنگ کریں انفرمیشن کو لنک کریں ڈیفرنٹ سورسز سے لے کے اس کو سنتیسائز کریں ٹکے نا یا آپ ڈیفرنٹ آپشن مائنڈ میں لائیں ان پلینگ دیفرنٹ آئیڈیاز مائنڈ مائنڈ میں لائیں اچھا میں کس کس طریقے سے کس کر سکتی ہوں ٹکے نا ساری چیزیں آپ کی انفرمیشن کو ایک ایک پروسسس پناہ دیں گی آپ کی لرننگ کو اور آپ اس کو انجوائی کرنا شروع جائے گوی ٹکے ایک اینا در ایمپورٹن تھنگ بچوں کو دیکھیں وہ غلط کام کرے چیزیں سپوائل کرے ہوتے لیکن فولی انگیج انگیج تو دس ایمپورٹن جب آپ اپنی لرننگ انگیج ہوتے ہیں اکٹیو لی لرننگ ہوتے ہیں دن لرننگ اوکی اب نیکس پروش بات کریں کہ تیکنگ رسپونس بلیٹی اف یور لرنگ اب جیسے لیکن آپ نے لرننگ اپنی خود کرنی ہے تو اس میں آپ کی لی کیا ہے کہ سو بی رسپونس بل لرننگ ون یور ریڈی ون یور جیر اوپجیکٹیو مائنگ ون یور اکٹیو لرنر دن یور ریڈی تو تیک رسپونس بلیٹی پھر آپ رسپونس بلیٹی لینے پروپر پروپریشن کے آتے ہیں جس کا نکلتا ہے گریڈ اچھے نہیں آتے سمتیمز جو پھر مایوسی پھر یہ آتی ہے کہ شاید میں اتنا سکسیسفل نہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پانک سیچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ شاید میں کرنی پا رہا میرے پاس امیلٹی نہیں ہے تو دس تینگ بی ریڈی فور دی ایڈوکیشن یونیورسٹی ایڈوکیشن یہ نہیں ہے کہ اپنے اٹھے اٹھ کے یونیورسٹی جوائن کر لی اور چام ہے حلہ گھلا ہے فرنڈز ہے it's not like that you have to produce something آپ پہ اپنی ابیلٹیز کپیسٹیز کو پروف کرنا اور صرف ایک لیول پہ ملٹیپل لیول سکے اوپر یا it's not like that کہ آپ نے سسٹم میں تین ماہ چار ماہ اینڈ میں بیٹھ کے پڑھا اور آپ اچھے رزلٹ آگئے سنس اکاؤنٹیبیلٹی جیسے میں شروع میں بات بھی کہ آخر کا کونسپٹ ہے تو ہمیں تو ویسی بیئنگ مسلم کہ ہم صرف اپنے آپ کو جواب دے نہیں ہے ہم بڑی پاور کو جواب دیں تو جب یہ چیز آجاتی ہے تو آپ conscious ہو جاتے ہیں رائیٹ اوکی این این اینا ایمپورٹن پوائنٹ ترس این اون انٹیلیجنس بہت سارے لوگ نہ اپنی ایبیلٹیز پر ترس رہی ہوتے نہ اپنی انٹیلیجنس بہت سارے لوگ آپ نے دیکھ ہوگا دوسروں سے پوچھ ہوگا میری اندر یا کپیسٹی ہے میں کر سکتا ہم خود نہیں کر سکتے اور دوسرے نہ سمجھ رہے ہیں دوسرے سمجھ رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھتا تو پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھ دیئی تو میں دوسروں کو سمجھ سمجھ کہ there is no problem with your intelligence it is the matter of actually کہ آپ اپنی different skills کو senses کو کتنا actively use کرے اور جب آپ ان تمام abilities کو actively use کرتے ہیں اپنے potential کو polish کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس شاپ ہو جاتی ہے آپ کی different skills are refined ٹھیک ہے جیسے آپ کریں تو انشاءاللہ you will master so یہ بات یاد کھیں کہ this is not intelligence only the way you do the things techniques آپ اپنی abilities and capacities کو کسے use کریں it matters next جو learning approach ہے وہ ہے ریکنائز your own learning preferences and patterns remember کہ we are unique human beings we have different personality we have different way of doing things patterns ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس طریقے سے best پر سکتی ہوں کون طریقہ ہے جو میرے لئے بڑا suitable ہم دوسروں کو follow اچھا اس طرح سے پہلے کچھ پہلے سب سے پہلے ایڈنٹی فائی یور لرنگ پریفرنس اور اپنی ٹائپس یہاں پہ آپ ریکنائز کریں تھیرس یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیفرن ٹائپس ہوتی کچھ لوگ ہوتے ویجول ٹائپس یعنی انفرمیشن کو دیکھ جلدی یاد کر لیتے ہیں کچھ بیٹھ کے پڑھنا ان کو اچھا لگتا ہے زیادہ دوسروں سے سوشلائز کرنا اچھا ہی لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک سوشل لینکس نہ ہو یا گروپ ڈسکشن نہ ہو تو وہ نہیں پر پاتے ریمیمبر کہ اپنی تمام ٹائپس کو ایڈنٹی فائی کریں کہ ویچ ٹائپ یو لیکن اس کے اگر مجھے دیکھ بہت جلدی یاد جاتا ہے تو مجھے اپنی اس اپنی بیلٹی کو بھی یاد کرنے بلی بنجو یعنی مجھے اپنی انڈر یو سکلز کو بھی ریفائن کرنا وہ سکلز میں یو نہیں کر رہی نہ یو کرنے کی وجہ سے they have become weak تو جب میں ان کو کھر کھر سکلز تکیر تو سکتیر ون ٹائپ اپنی ویژن کو اگر لرننگ اندر ڈیفرن 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 ایڈ ڈیفرن ڈیفرن ایڈ ڈیفرن 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 لیکی لیکن ویڈ لیکن ویڈ سیچویشن جب آپ اس انوارمن میں جاتے ہیں تو بای انوار محسوس کرتے ہیں کہ میں اس کے اڈیفرن کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے فلیکسیبیلٹی رکھی ہے سو accept the change جب آپ change کو سیپر لیتے ہیں پرابلم کو سیپر لیتے ہیں then you are ready to face and then you are ready to tackle ٹھیک اپنی پوسیٹیو ٹکلز جن discovered جن پر آپ کسیپرا elastic کیا پاتے ہیں اور بیتر کر مت کسی پے پیسکی پیسکی کسی اپنا سیسٹم کسی ریپروڈکشن آف دا نولیج مٹیریل اس دیر تو آپ نے سارا کچھ لکھ دیا تو ایٹس اوکے یہاں پھر آپ کو ملٹی ڈیمنشن لیول کے اوپر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان گروت ہو رہی ہوتی ہے اور لرنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی آپ کو گروپ ورک بھی کرنا ہے آپ کو پریزمٹیشن بھی کرنی ہے آپ کے امسی قیوز بھی ہوں گے آپ کے شورٹ ایسے قویشن بھی ہو سکتے ہیں لانگ ایسے قویشن دن ایسے رائٹنگ بھی آ سکتا ہے تو ملٹیپل ٹائپ آف لرنگ استے ہیں سیکنڈ لیکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جس میں ٹیچرز ہاتے ہیں آپ کو ڈیفرن ٹاپکس کے اوپر کونٹینٹ ان مٹیریل ڈیلیور کیا جاتا ہے ڈسکشنز ہوتی ہیں پھر ٹوٹوریلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ سیمینارز کوئی آپ ٹاپک کرتے ہیں اس پر کسی ایکسپرٹ کو بھی بلا سکتے ہیں یا گروپ ڈسکشنز رکھوا سکتے ہیں پھر آپ کا گروپ ورک ہے جیسے آپ کو پروجیکٹ سے سائن ہوتے ہیں تو آپ اس میں ڈیفرن اپنے سینئر سے بھی ڈسکشنز کر سکتے ہیں اپنے فیملی میں اگر کوئی کنسرن ہے اس فیلڈ سے اس سے بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس بہت سارا انٹرنیٹ کے اوپر میٹیریل ہے آپ اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں تو میک یوز اف ملٹیپل ریسورسز دین آپ کے پاس لیبارٹی ورک ہوتا ہے اگر جیسے آپ میڈیا میں کام کرے ہیں تو سٹوڈیو ورک ہے پھر آپ کی ڈسٹنس لرننگ ہے جیسے آپ کو اسائنمنٹ دے دی گئی آپ نے گھر سے بنا کر لانی ہے تو اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سٹڈی you need to do study at your own بار میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ this is very important کہ study آپ کو خود ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے familiarization with the e-technology یہ نہیں آپ کو اسائنمنٹس ٹائپ کرنی ہوں گی بجائے اس کے کہ آپ اسائنمنٹس لے کے جائیں کسی سے ٹائپ کروائیں اگر آپ نے یونیورسٹی پلان کر رہے ہیں تو پہلے سے کوئی کمپیوٹر کا بیسی کا کورس کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ہلپ کر دے گا اوکے اوپسو لیسنرز آپ نے پرگرام انجوائی کیا ہوگا یہاں پہ ایٹ دا اینڈ اف تا پرگرام میں ایک ایک اکٹیوٹی رکھی ہے نیکسٹ ٹوپک جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس پہ ہوگا کہ کون سی بیسی قوالٹیز ہیں جو آپ سے ریکوائیڈ ہیں ان دے یونیورسٹی ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ایک اکٹیوٹی رہی ہوں آپ پہلے سے اس کو کار کر دکھیں اور پھر جو میں آپ کو کاؤں گی اس کے ساتھ میچ کریں and then you come to realize کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ وٹیس دیر انگیور مائنڈ کہ یونیورسٹی میں آپ سے کیا کیا ایکسپیک کیا جا سکتا ہے یعنی کون سی قوالٹیز ہیں آپ کے اندر ہونی چاہیے to meet the university education thank you so much hope so آپ نے enjoy کیا ہوگا جو آپ کے اس سے related queries ہیں جو بھی آپ کے mind میں questions ہیں ہمیں email کرتے رہیں ہمارا email address ہے fmrt4.edu.p کے اپنی feedbacks یاگا کیجئے گا انشاءاللہ اجازت دیجئے آپ کی host فضائلہ صبی اللہ حافظ دیجئے آپ کی